نمسکار میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات انیس سو ستر اور اسی کے دشک کے ان مشہور چریتر ابھی نیتا کی جنہیں ہم ایک کھلنایک کے طور پر کہیں زیادہ جانتے ہیں بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ اپنے کریئر کے شروعاتی دور میں وہ کئی فلم میں بطور ہیرو نظر آئے اور جب بات نہیں بنی تو انہوں نے پروڈیوسر بننے کا فیصلہ کر لیا لیکن ان کا یہ قدم ان کے کریئر کے لیے گھاتک صد ہوا اور ایک سفل پروڈیوسر بننے کا ان کا سپنا ایک سٹار بننے کے ان کے سپنے کو بھی لے ڈوبا قریب ایک دشک کے ونواس کے بعد ان کے زندگی میں ایک چمتکار سا ہوا وہ ایک کھلنایک کے طور پر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے اور اگلے دھائی دشکوں تک ان کے کریئر کا گراف لگاتار اوپر اٹھتا چلا گیا وہ کلاکار تھے بلوری آنکھوں والے پیشاوری پتھان کمل کپور کمل کپور کا جن بائیس فروری انیس سو بیس کو پیشاور میں ہوا تھا ان کی پڑھائی لکھائی لاہور میں ہوئی پڑھائی پوری کرنے کے بعد سال انیس سو چوالیس میں وہ ممبئی چلے آئے جہاں ان کی موسی کے بیٹے پرتفی راج کپور رنگمنچ اور سینیما کے کشیتر میں ستھاپت ہو چکے تھے انیس سو چوالیس میں ہی پرتفی راج کپور نے اپنی تھییٹر کمپنی پرتفی تھییٹر کی نیو رکھی تھی انہوں نے کمل کپور کی ممبئی میں جمنے میں بہت مدد کی پرتفی تھییٹر کے ناٹک دیوار میں انگریز آفیسر کی بھومیکہ سے کمل کپور نے ابھینے کے دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا سال انیس سو چھالیس میں کمل کپور کی پہلی فلم دور چلے ریلیز ہوئی جس میں ان کی نائکہ تھی نسیم اس کے بعد کمل کپور نے ہاتمتائی انسان جگو امیر جیسی کل اکس فلمیں بطور ہیرو کی لیکن ان میں سے جگو کو چھوڑ کر ایک بھی فلم چل نہیں پائی حالان اس دوران سال انیس سو اٹالیس میں راج کپور کی بطور پروڈیوسر ڈیریکٹر پہلی فلم آگ میں کمل کپور نے ہیرو راج کپور کے پتا کا رول ضرور کیا لیکن کیریکٹر رولز میں ان کی ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی بطور ہیرو کریئر کو دشاہین ہوتے دیکھ کمل کپور نے پروڈیوسر بننے کا فیصلہ کیا سال انیس سو اکیون میں انہوں نے پارٹنرشپ میں فلم کشمیر کا نرمان کیا لیکن یہ فلم فلوپ ہو گئی سال انیس سو چون میں انہوں نے اپنے نیجی بینر کپل پچرز کے تحت فلم خیبر بنائی لیکن یہ فلم بہت ہی بری طرح پٹ گئی کمل کپور سے میری ملاقات جنوری دو ہزار چار میں اندھیری پششم کے چار بنگلہ علاقے کے ان کے فلیٹ میں ہوئی تھی انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا تھا خیبر اتنی بری طرح پٹی کہ میں سڑک پر آ گیا انیس سو چھالیس میں میں نے جو کار خریدی تھی وہ تک بگ گئی ہیرو کے رولز تو دور مجھے چھوٹا موٹا کام ملنا بھی بند ہو گیا تھا کبھی کبھار ایک آدھ فلم ضرور مل جاتی تھی لیکن نودہ سال تک میں قریب قریب خالی ہی بیٹھا رہا سال انیس سو اٹھاون کی آخری داؤں ایسی ہی ایک فلم تھی اور اس فلم میں میں نے پہلی بار کھلنائک کا رول کیا تھا صحیح معینوں میں کمل کپور کی کھلنائک کا دور سال انیس سو پینسٹھ میں ریلیز ہوئی فلم جوہر محمودین گوہا سے شروع ہوا تھا اس فلم میں انہوں نے ایک انگریز افسر کی بھومی کا نبھائی تھی اس فلم کے زبردست کامیابی نے کمل کپور کے رکتے ٹھہرتے رینگ تک کریئر کو ایک دم سے اونچائیوں پر پہنچا دیا تھا آنے والے سالوں میں کمل کپور نے جوہر ان بومبے جوہر محمودین ہونگ کونگ جب جب پھول کھلے راجہ اور رنگ دستک پاکیزہ چور مچائے شور فائیو رائیفلز دو جاسوس دیوار کھیل کھیل میں مرد اور طوفان جیسی کئی فلموں میں چھوٹی بڑی بھومی کائیں کی سال انیس سو اٹالیس کی آگ کے بعد انیس سو سڑھ سٹھ کی دیوانہ میں وہ ایک بار پھر سے راج کپور کے پتا کے رول میں نظر آئے اپنے سٹرگل کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کمل کپور کہتے تھے سال انیس سو پینس سٹھ کی فلم جب جب پھول کھلے ہیں کہ جبلی فنکشن کی ٹروفی لے کر جب میں پتنی کے ساتھ باہر نکلا تو بھاری بھرکم ٹروفی کو اٹھا پانا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا ایسے میں پرتفی راج کپور نے ہمیں لفٹ دے کر ہمارے گھر تک پہنچایا تھا اس روز مجھے خیبر کی ناکامی کے بعد بکی اپنی کار بہت یاد آئی تھی اور اسی لیے میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن وہ تھا جب میں نے سال انیس سو چھیا سٹھ میں اپنی دوسری کار خریدی تھی سال انیس سو تیرانوے میں ریلیز ہوئی زخمی روح کمل کپور کے کریئر کی آخری فلم تھی اس کے بعد انہوں نے ابھی نیسے سنیاس لے لیا تھا تین بیٹوں اور دو بیٹیوں کے پتا کمل کپور کے چھوٹے داماد رمیش بہل ایک جانے مانے نرماتا نردیشک تھے جنہوں نے دہ ٹرین جوانی دیوانی قسم وادے بسیرا پکار اور اندرجیت جیسی فلمیں بنائی تھی رمیش بہل کے بیٹے یعنی کمل کپور کے ناتی گولڈی بہل بھی ایک نرماتا نردیشک ہے جنہیں بس اتنا سا خواب ہے اور درونا جیسی فلموں کے لیے جانا جاتا ہے گولڈی بہل کی پتنی سونالی بیندرے ایک جانی مانی ابھی نیتری ہیں کمل کپور کے چھوٹے بھائی رویندر کپور پنجابی فلموں کے سٹار تھے انہوں نے انیس سو پچاس کے دشک میں سنتو لے حسینہ میں نے جینا سیکھ لیا اور خوبصورت دھوکہ جیسی ہندی فلموں میں بھی نائی کے بھومی کا کی تھی آگے چل کر وہ کیریکٹر رولز کرنے لگے تھے کمل کپور کی سکرین ایمیج چاہے جیسی بھی ہو لیکن نیجے زندگی میں وہ ایک سجن سبھیا اور مردو بھاشی وقتی تھے ہندی سینیما میں بطور کھلنائک اپنی دمدار اپستیتی درج کروانے والے کمل کپور نے نبے سال کی عمر میں دو اگست دوہزار دس کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تو یہی تھی کہانی ہندی سینیما کے جانے مانے کھلنائک کمل کپور کی کمل کپور کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولی بسری ہستی اور بھولی بسری داستان کو لے کر تب تک کیلئے اجازت دیجئے نمشکرہ بلوگ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں گزرے دور کی تیس ابھی نیتریوں کے انٹرویوز لے کر ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھئے ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دھنیواد